رحمان الرحیم شروع اللہ کے رام سے جو بڑا مہتبان نہائیت رہنے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم سبق بھائی کے دام خط کی مشک کر رہے ہیں اور آج ہم مشک میں اردو گرامت کریں گے تو پہلے فیل کی تعریف دیکھتے ہیں فیل ایسا کلمہ جسے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو فیل کے لاتا ہے مثلا سننا سمجھانا سیکھنا مدد کرنا پڑنا یہ سارے فیل ہیں کیونکہ یہ کام کرنے کا بتا رہے ہیں فائل کام کرنے والا فائل کہلاتا ہے اردو گرامر میں جیسے یہ مثال دیکھیں احمد احسن نے خط لکھا تو اس میں احسن جو ہے وہ خط لکھ رہا ہے تو اس لیے ہم احسن کو فائل کہیں گے اور جو مفعول ہے اردو گرامر میں جس کے اوپر فیل واقع ہو رہا ہو وہ مفعول کہلاتا ہے جیسے اگر ہم یہی جملہ دیکھیں احسن نے خط لکھا تو خط لکھنا جو ہے خط کے اوپر کیونکہ خط لکھا جا رہا ہے تو خط مفعول ہے تو اس جملے کے اگر تین حصے کریں تو احسن فائل ہے خط مفعول ہے اور لکھنا فیل ہے تو آئیے اب فیل فائل اور مفعول کو الگ کرتے ہیں یہ کچھ مثالیں ہیں ان جملوں کی پہلا جملہ ہے ارفہ نے سیب کھایا اب آپ نے اس میں سے فیل فائل اور مفعول کو علیدہ کرنا ہے تو سیب کھانے والے کون ہے اس کو فائل کہیں گے وہ ارفہ ہے اور فیل کھانا ہے اور کس کے اوپر فیل ہو رہا ہے وہ مفعول ہے تو سیب اس میں مفعول ہے اگلا جملہ ہے احمد نے کتاب خریدی تو آپ کوشش کریں خود سے پہلے دائرے لگانے کی احمد جو ہے وہ فائل ہے جو کام کر رہا ہے اور کیا کام کر رہا ہے خریدنے کا کام کر رہا ہے اور کس کو خرید رہا ہے کتاب احمد فائل ہے کتاب مفعول ہے اور خریدنا فیل ہے خریدی تلحہ نے اخبار پڑھا اب جو ہے اس میں تلحہ جو ہے وہ اخبار پڑھا ہے تو کام کرنے والا فائل تلحہ اور جو فیل کر رہا ہے وہ پڑھنا اور کس کو پڑھا ہے اخبار کو تو اخبار جو ہے وہ ہے مفعول تو اس طرح سے اردو برامر میں فائل مفعول اور فیل اب اگلا جملہ ہے تلال نے دودھ پیا اب آپ دیکھیں کہ تلال وہ بچہ ہے جو دودھ پی رہا ہے تو فائل ہوا تلال پینہ فیل ہے اور دودھ مفعول ہے جس کو وہ پی رہا ہے تو اس طرح سے تلال فائل دودھ مفعول اور فیل پیا اگلا جملہ ہے شمائلہ نے جوتے خریدے اب یہاں پہ شمائلہ جو ہے وہ جوتے خریدنے والی بچی ہے مفعول وہ جوتے خریدے اور فیل خریدنا تو شمائلہ نے جوتے خریدے فائل شمائلہ مفعول جوتے اور فیل خریدنا اب آپ کوپی پینسل لیں اور جملے جو ہیں وہ سیدھے طرف والے کولم میں لکھیں اور ان میں سے فائل فیل اور مفعول کو علیدہ علیدہ لکھیں ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں سوچیں ابھی کیا پڑھ کیا ہے اپنی کوپی پہ دیکھیں پھر آگے اس کا جواب چیک کریں پیارے بچوں جتنا غور سے سیکھیں گے اتنا اچھی طرح یاد ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرقب کس کو کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرقب کہتے ہیں مرقب اطفی وہ الفاظ کا مجموعہ جو حروف اطف سے جڑتا ہے اسے مرقب اطفی کہتے ہیں اور واو نیز پھر بھی وغیرہ حروف اطف ہیں جیسے یہ ہے دل اور دماغ دل اور دماغ تو اگر ہم ان کو دل بھی ہمارا اوزو ہے اور دماغ بھی اور واو ان دونوں کو جوڑ ہے لکھنے میں تو اسے حرف اطف کہتے ہیں اب یہاں پہ ہے شام اور سہر رات ہونے کو شام کہتے ہیں صبح کو سہر کہتے ہیں تو اگر آپ ان کو مرقب کریں تو یہ شام و سہر بنے گا تو اس میں واو حرف اطف ہے اور یہ مرقب اطفی ہیں گل پھولوں کو کہتے ہیں اور بل بل ایک پرندے کا نام ہے اگر آپ ان کو مرقب کی شکل میں لکھیں گے تو یہ بن جائے گا گلو بل بل اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک پاکستان ہے اور پاکستان میں رہنے والے قوم ہیں لیکن اگر ہم ان کو مرقب میں لکھیں گے تو یہ ملک و قوم ایک مرقب لفظ بن جائے گا ویسے ملک اور قوم کا اپنا علیدہ معانی بھی ہیں اسی طرح شمس اور قمر آپ کو پتہ ہے کہ دن کے وقت سورج چمکتا ہے اور رات کو چاند نکلتا ہے شمس کو سورج کا نام ہے اور قمر چاند کا تو اگر ہم ان کو کٹھا لکھیں تو یہ شمس و قمر ایک مرقب لفظ بنے گا گل پھول کو کہتے ہیں اور پھول کے ساتھ جو کانٹے لگی ہوتے ہیں ان کو خار کہتے ہیں اور جب ہم ان کو کٹھا ایک مرقب لفظ بھی بنا سکتے ہیں گل و خار اور اسی طرح اچھا اور برا اچھائی اور برائی تو دو اپنی جگہ پہ الہدہ الفاظ ہیں لیکن اگر ہم ان کو مرقب بنانا چاہیں تو ہم اچھا اور برا کٹھا کر کے لکھیں گے اچھا اور برا تو سچ بولنا جو ہے نبی کریس علیہ السلام نے فرمایا تم سچ بولنے کے پابند رہو کیونکہ سچ بولنا نیکی کی راہ دکھلاتا ہے اور سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے بچا کرو کیونکہ جھوٹ بدی کی راہ دکھاتا ہے جھوٹ اور بدی دونوں دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں تو پیارے بچوں آج سے اہد کریں کہ ہمیشہ سچ بولیں گے سچ کے رستے پہ چلیں گے اور انشاءاللہ چلتے ہوئے ایک دن ہم جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے سیدھے کالم میں الفاظ دیے گئے ہیں اب آپ ان کو مرقب الفاظ میں خود سے لکھیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں خود سے لکھ کر پھر اس کا جواب چیک کریں تو یہ ان کا جواب ہے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سچ بولیں گے سچ کا رستہ اختیار کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا